یو این سیکیورٹی کانسیل ارب کنٹری سمیت پوری دنیا کی اپیلوں کو اسرائیل نے رکھا جوتوں کی نوک پر غزہ پر جاری رکھے وحشیانہ حملے اب تک 63 بچوں سمیت 217 فلسطینی ہوئے شہید حماس نے پھر داغے راکٹ اسرائیلی حملوں کے خلاف فلسطینیوں نے منایا یوم نقبہ یعنی غم و غصہ کا دن احتجاجی فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی فورس نے کی فائرنگ ایک احتجاجی جانبہ حق درجن ہوئے زخمے اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو نے حملے جاری رکھنے کا کیا اعلان بہت جلد غیر ملکی سیاہوں یعنی فارن ٹورسٹوں کو آنے کی اجازت دے گا سعودی عرب تاریخ کا بھی ہوگا جلد اعلان کورونا سے صحتیاب اور ویکسین لینے والے افراد پر سے کورنٹائن میں رہنے کی پابندی بھی ہٹا لی گئی سنگاپور کے کورونا ویرینٹ پر کجریوال کے دعوے پر مچا سیاسی ہنگامہ منیسی سودیا نے کہا مودی سرکار کو سنگاپور میں اپنے ایمیج کی فکر دیش کی بچوں کی نہیں پہلے بھی مودی سرکار کی لاپرواہی کا قمیازہ پورے دیش کو بھگتنا پڑا تھا راول گاندی کا پھر مودی سرکار پر تنزیہ ٹوئٹ اس مرتبہ ویکسین شارٹیج اور برتی حلاکتوں پر کہا دھیان بھٹکاؤ جھوٹ پھیلاو شور مچا کر حقیقت چھپاؤ یہی ہے مودی سرکار کی پالیسی اور گدرات میں سائیکلون توتے سے تباہ ہوئے علاقوں کا پیم مودی نے کیا ایریل سروے تو مہاراشت انسی پی لیڈر نواب ملک نے کہا مہاراشت میں بھی سائیکلون سے ہوئی تباہی لیکن نہیں ہوا کوئی سروے یہ کھلی پارشیلیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے موسیقی